آدھر دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئے ہیں وہ مدہ ہے ای وی ایم میں جیتے یوگی جی لیکن بیلٹ میں جیتے اکھلے شیادہ اتر پردیش کے اندر چناؤں کی پرنام گھوشت ہو چکے ہیں دو سو ستر سے زیادہ سیٹے بی جے پی کے گھٹ بندن نے جیت لی دو سو پچپن سیٹے اکیلے بی جے پی جیت گئی جہاں گھٹ بندن کی امید جتائی جا رہی تھی کہ دو سو کے قریب پہنچ سکتا ہے لیکن گھٹ بندن دیر سو بھی سیٹ نہیں پکڑ پائے ایسے میں سوال اٹھنے لگے کہ چناؤں کو لے کر کے ای وی ایم پر سوال اٹھ رہے تھے ہم نے بھی آج ایک اور سوال اٹھایا ہمارا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ای وی ایم غلط ہے یا ہم کوئی دعویٰ کر رہے ہیں لیکن سوال اٹھتے ہیں جب آنکڑے دکھتے ہیں ان آنکڑوں کی کیا جانچ ہونی چاہیے یہ سوال اٹھتا ہے اور کیا چناؤ آئیوگ میں اس کی شکایت وپخش کو کرنی چاہیے آج ہم کچھ سیٹ ایسی دکھائیں گے جن پر اگر بیلٹ پیپر کی بات کی جائے تو بیلٹ میں گھٹ بندن کے پرتیاشیوں کو ساٹھ سے پینسٹ پرتیشت ووٹ ملتا ہے لیکن انہی سیٹ پر جب ای وی ایم کی مدگڑنا ہوتی ہے تو تیس سے چالیس پرتیشت کے بیچ میں جا کر کے رک جاتے ہیں آج ہم سیدھے سیدھے بات کرتے ہیں شروعات کرتے ہیں چونکہ دو طریقے سے اتر پردیش کے اندر چناؤ ہوتا ہے بیلٹ سے ہوتا ہے اور ای وی ایم سے ہوتا ہے بیلٹ سے ان لوگوں کا چناؤ ہوتا ہے جن کی چناؤ میں ڈیوٹی ہوتی ہے یا اس بار چناؤ آئیوگ نے سینئر سٹیزنز کو بھی اپشن دیا تھا کہ وہ بیلٹ سے بھی چناؤ کر سکتے ہیں ایسے میں بیلٹ کے کچھ ووٹ پڑتے ہیں اور ای وی ایم کے ووٹ ملا کر کے دونوں کی متگڑنا کے آدھار پر ریزلٹ ڈیکلیئر کیا جاتا ہے تو بیلٹ کے کتنے ووٹ کہاں پر پڑے کس سیٹ پر اس پر چرچہ کریں گے اور ای وی ایم کے کتنے ووٹ پڑے اور بیچے پی کو ای وی ایم میں کتنے ملے بیلٹ میں کتنے ملے اور گٹ بندن بیلٹ میں آگے کیوں نکل گیا جبکہ ای وی ایم میں پیچھے رہ گیا مکڑے کو تیار کیا گیا ہے سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں اتر پردیش کے ایودھیا سے ایودھیا کے اندر بیلٹ پیپر سے ٹوٹل ووٹ ایک ہزار سات سو اٹھارہ پڑے جس میں سے سماجبادی پارٹی کو نو سو چونسٹھ ووٹ ملے اور بی جے پی کو چھے سو انتیس یعنی کہ سماجبادی پارٹی کو چھپن پرتیشت ووٹ ملتا ہے بیلٹ کا جبکہ بی جے پی کو ماتر چھتیس پرتیشت ملا لیکن اسی سیٹ پر جب ای وی ایم کی کاؤنٹنگ ہوئی تو ای وی ایم پر دو لاکھ انتیس ہزار پانچ سو چالیس ووٹ پڑتا ہے جس میں سے بیان میں ہزار چار سو ساٹھ سماجبادی پارٹی کو ملتا ہے اور ایک لاکھ بارے ہزار سات سو پچھاسی بی جے پی کو ملتا ہے یعنی ایس پی کو ملتا ہے چالیس پرتیشت اور بی جے پی کو ملتا ہے اڑنچاس پرتیشت آپ دیکھئے اس آنکڑے سے ہی شروعات کر رہے ہیں ہم لوگ کہ جب بی لٹ کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے تو سپا چھپن پرتیشت لاتی ہے لیکن جب ای وی ایم کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے تو سپا چالیس پرتیشت لاتی ہے جب بی لٹ کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے تو بی جے پی ماتر چھتیس پرتیشت ووٹ لاتی ہے لیکن جب ای وی ایم کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے تو بی جے پی اڑنچاس پرتیشت ووٹ پر پہنچاتی ہے یہ کوئی اکیلی سیٹ نہیں ہے ایسی اور بھی سیٹیں آپ کو دکھاتے ہیں دوسری سیٹ پر آتے ہیں بدائیو بدائیو کے اندر بیلٹ پیپر سے 1179 ووٹ ڈالے جس میں سے 637 ووٹ سماجبادی پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ملے اور ماتر 389 ووٹ بیچے پی کے کینڈیڈیٹ کو ملے یعنی سماجبادی پارٹی کو 54 ووٹ ملتا ہے لیکن بیچے پی کو ماتر 32.4 ووٹ ملتا ہے لیکن جب اسی سیٹ پر ہم ای وی ایم کو کاؤنٹ کرتے ہیں تو ای وی ایم میں ٹوٹل ووٹ پڑے تھے 2,18,014 جس میں سے 89,280 سپاکو ملتے ہیں ایک لاکھ سات سو سترہ ووٹ جو ہے وہ بی جے پی کو ملتے ہیں آپ اس آنکڑے کو بھی دیکھئے کہ بدائیو پر بیلٹ میں سماجبادی پارٹی کو 54% ملتا ہے لیکن ای وی ایم میں سماجبادی پارٹی کو 41% ملتا ہے بیلٹ میں بی جے پی کو 32% ملتا ہے لیکن ای وی ایم میں 46% ملتا ہے بلکل آنکڑے اُلٹ جاتے ہیں ایک اور آگے بڑھتے ہیں قدم مین پوری مین پوری کے اندر 1,404 ووٹ پڑے بیلٹ سے جس میں سے 867 ووٹ ملتے ہیں سماجبادی پارٹی کو اور ماتر 399 ووٹ ملتے ہیں بی جے پی کو 61% ووٹ سماجبادی پارٹی کو ملتا ہے بیلٹ میں اور 26% بی جے پی کو ملتا ہے لیکن ای وی ایم میں کچھ آنکڑا بدل جاتا ہے ای وی ایم کے اندر 2,12,185 ووٹ پڑے جس میں سے سماجبادی پارٹی کو بیان میں ووٹ 181 بیان میں 181 ماتر 43% اور بی جے پی کو 99 میں 1445 یعنی 46.7% آپ سمجھئے کہ بیلٹ میں 61% ووٹ لیکن ای وی ایم میں 43% بی جے پی کا بیلٹ میں 26% اور ای وی ایم میں 46% پہنچ جاتا ہے یہ بھی سیٹ بی جے پی جیت کے اسی طرح سے بی جے پی ان سیٹوں کو جیتی ہے آگے بڑھتے ہیں ایک اور قدم کنوچ کنوچ کے اندر 998 ووٹ پڑے بیلٹ کے جس میں سے 593 ووٹ جو ہے وہ سپا کو ملتے ہیں اور 321 ووٹ بی جے پی کو ملتے ہیں آدھے کے قریب یعنی 69% ووٹ جو ہے بیلٹ کا وہ سپا کو ملتا ہے اور ماتر 32% ووٹ جو ہے وہ بی جے پی کو ملتا ہے لیکن ای وی ایم کا آنکڑا پھر سے بدلتا ہے ای وی ایم میں دو لاکھ ستر ہزار چار سو سہتیس ووٹ پڑے ایک لاکھ چودہ ہزار اکسو تیران میں سپا کو ایک لاکھ بیس ہزار پانچ سو پچپن بی جے پی کو بی جے پی جیت گئے آپ سمجھ یہ کہ ای وی ایم میں جو ہے بی جے پی کو چوالیس دشملہ پانچ پرتیشت ووٹ ملتا ہے کنوچ پر لیکن بیلٹ میں ماتر 32 پرتیشت ملتا ہے جبکہ سماجوادی پارٹی کو 42 پرتیشت ای وی ایم میں ملتا ہے لیکن 69 پرتیشت ملتا ہے بیلٹ میں ایک اور آگے بڑھتے ہیں آولا آولا کے اندر پانچ سو اکتیس ووٹ پڑے پانچ سو اکتیس میں سے تین سو دو ووٹ جو ہے وہ سپا کو پڑتے ہیں چھپن دشملہ آٹھ پرتیشت اور ایک سو سرسٹھ جو ہیں وہ بی جے پی کو پڑتے ہیں اکتیس دشملہ چار پرتیشت لیکن ای وی ایم آتے آتے ہیں ایک لاکھ نبے ہزار نو سو اٹھتر ووٹ میں سے ستر ہزار جو ہے ماتر 36 پرتیشت جو ہے وہ سپا کو ملتے ہیں اور اٹھاسی ہزار ساتھ سو نواسی ووٹ چھالیس پرتیشت بی جے پی کو ملتے ہیں کیسے یہ سمبھ ہو سکتا ہے کہ بیلٹ میں چھپن پرتیشت لیکن ای وی ایم میں ماتر 36 پرتیشت بیلٹ میں بی جے پی کو اکتیس پرتیشت لیکن بی جے پی کو ای وی ایم میں چھالیس پرتیشت آپ سمجھے بلکل آنکھلے اُلٹ ہو جاتے ہیں ایک اور آگے بڑھتے ہیں امرت پور امرت پور میں آٹھ سو چوہتر بیلٹ پڑھتے ہیں بیلٹ میں سے چار سو اٹھاسی پچپن دشملہ آٹھ پرتیشت ووٹ سپا کو ملتا ہے اور تیس پرتیشت ووٹ کے ساتھ دو سو پیسٹھ ووٹ بی جے پی کو ملتے ہیں لیکن ای وی ایم کے ایک لاکھ پچاسی ہزار دو سو پچھتر میں سے ماتر ترے پن ہزار ووٹ ہی سپا کو ملتے ہیں صرف انتیس پرتیشت آپ سمجھے بیلٹ میں پچپن پرتیشت اور ای وی ایم میں انتیس پرتیشت اسی طرح سے بی جے پی کو ملتے ہیں جو امرت پور کی سیٹ ہے بیلٹ میں ملتے ہیں تیس پرتیشت لیکن ای وی ایم میں ملتے ہیں ترے پن پرتیشت اٹھان میں ہزار پانچ سو تیراسی ووٹ مل تو یہ آکڑا آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہ چھ سیٹ ہیں لیکن یہ صرف چھ سیٹ نہیں ہیں اس طرح کی قریب قریب دھائی سو سیٹ ہیں ایسی جن پر بی جے پی جو بیلٹ ہے اس میں ہار گئی ہے جو ای وی ایم ہے اس میں بی جے پی جیت گئی ہے اب سوال تو اٹھتا ہے کہ آخر ایسا کیا ہے کہ بیلٹ کے جو ووٹ ہوتے ہیں وہ اسی کانسٹیٹوینسی کے لوگ ہوتے ہیں اگر کسی جگہ کے سترہ سو لوگ ووٹ کرتے ہیں اور اس میں سپا کو چھپن پرتیشت ووٹ ملتا ہے لیکن جب وہی کانسٹیٹوینسی کے لوگ ای وی ایم پر ووٹ ڈالتے ہیں تو وہ آنکڑا گھٹ کے چالیس پرتیشت ہو جاتا ہے بی جے پی کا آنکڑا چھتیس پرتیشت جو بیلٹ میں ملنا ہے اس سے بڑھ کر کے اڑنچاس پرتیشت ہو جاتا ہے ایسا آخر کیسے سنبھا ہو سکتا ہے چونکہ لوگ وہی ہیں رہنے والے وہی ہیں لیکن یہاں پر بیلٹ کے آدھار پر سترہ سو اٹھارہ میں سے نو سو چو سٹھ ووٹ سفا کو ملتے ہیں جبکہ صرف چھے سو ووٹ بی جے پی کو ملتے ہیں لیکن ای وی ایم میں آنکڑا بلکل اُلٹا ہو جاتا ہے ایسے میں سوال تو اٹھتا ہے کہ کیا سماجوادی پارٹی کو گھٹ بندن کے نیتاؤں کو اس پر سوال اٹھانا چاہیے کیا کم سے کم دس کونسٹیٹوینسی اس طرح کی چن کر کے ان کی جانچ کرانی چاہیے یہ اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کی نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کی نیچے جو لنکس دیئے ہوئے ان لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ